بیٹھ کے چھایا میں آرام پھر لیا کچھ پھل کھا لیا تو یہ تو ان کے سریر کا گنہ ہے کہ ان کو منصوری بھی دیا ہے آبادی اس لئے بڑھنی ہے دوسرے آبادی بڑھنے میں کوئی کار نہیں ہوتا اور آبادی یہ رک نہیں سکتا کوئی کسی دیس کا بھی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جب ان کا یہ گنہ ہے تو جلم دینا تو اس کا کام ہے جو کام دیا گیا ہے درمہ کا کام ہے وہ تو مدنبی ہے اس کا کام ہے جلم دینا پھر للہ کا کام ہے پھر لیا کرنے کا کام جس کا کام ہوتا ہے پھر لیا کرنے کا کام جس کا ہوتا ہے اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو اگر میں مہاپرسوں کا یہ کن ہے انہوں نے دیا نہیں کی لیکن اب کیا کہہ بجلی کا کن ہے وہ کسی کو مارتی نہیں ہے لیکن چھولو اپڑت تو وہ تو سکتی ہے جو اوپر سے آتی ہے جیو پہلیان کے لیے تو اس میں تو مطلب یہ ہے کہ سکتی ہے اس کے لیے کوئی کیا کیا کہہ انہوں نے دیا تو نہیں کی لیکن اب یہ ہے کہ جل کا کن ہے کہ ہر ڈال دو ٹھنے ہو جاؤ آگ کا کن ہے کہ اس میں انگلی ڈالو تھی چل جاؤ ارے بھئی تلوار کا کام ہے اس پر سے کرو کٹ جاؤ گی تو جتنا جو کن ہے اس کو دیان نہ کی لیکن کن ہے تو مہاپرسوں کی تو اس میں مالک بیٹھ کر گئی وہ بیٹھا ہوا اور مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا پھوٹر و نرمل اتنا ان کا انگ ہے کہ جو بھی اس پر سو جائے گا ملو شریف پانے کا اتنا ہے لیکن جیو ملو شریف میں ایسے بھاگیوں کے بھاگتے ہیں اب بھاگی ہیں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں وہ لابنی اٹھا تھے فضو بنجی دولاب اٹھا جاتا ہے لیکن ملو شریف لاب اٹھا تھا وہ سنسے پہ رہتا ہے سندے میں رہتا ہے تو سندے سے اس کا بنا سکتا ہے کیونکہ اسے بھاگتے ہیں اگر فضو بچیوں کی طرح سے رہے ہیں تب تو اس کا کام ہو جائے ہیں لیکن وہ سندے کرتا ہے اپنی ہوچی یا گیان ملو شریف تو وہ جو کچھ بھی ملنے والا ہوتے ہیں اس پر پردہ ڈال دیتا ہوں تو جو سباؤ ہے اس ہنگ کا کون ہے وہ نہیں مل پڑے اس نے پردہ ڈال دیا اور وہ پردہ نہیں ڈال دیا وہ تو سہد ان میں تو کوئی سنگا سمایا ان کو لاغو جائے تو آبادی اس لیے بڑھی ہے اور بڑھ رہی ہے اور بڑھیں گی اس کے کتنے بھی پیتر گروئی رکھنے والی تھے ہم تو پہلے ہی تھے آپ کے پتہ رہے ہیں بیس و برد پہلے تھے اس کو کوئی نہیں ہوئی آپ کو بتایا تھا لیکن آپ اس سمیہ پر سنگ میں تھے جو سنگ میں آدمی ہوتا ہے تو کس کی سنتا گھر والے کی اچھی بات یہ آپ پوچھیں گھر میں اپنے بڑے بھوڑوں کی یا کسی مات پا وقیروں کی کوئی بات سنتا ہی کہ سنگی ہوتے پھر اس دیت میں سنگ پیدا ہوتا ہے اس لیے نہیں ہم تو آپ کو بتا رہے لیکن آپ نے اپنے آدمی لاز لیے اور پھر یہ کام بھی کچھ نہیں ہو ہوا بھی کچھ نہیں بنایا آپ کو عراق تھا بھگوان تھا آپ اس کو بند کر دو تو سجا نہیں ملے گیا بہت سجا من اس دانے کا راستہ کبھی بند نہیں کرنا چلے پانچ ہو جائے دس ہو جائے بیس ہو جائے پجاز ہو جائے سو ہو جائے اس کے قرآن پیدا اس نے جس نے اس کو پیدا کیا اس نے پہلے پرانت بنا دی ماں مر جاتی باب مر جاتا ہے تو کیا وہ بچے پلتے پلتے نہیں سب اپنی پرانتے پر جاتے ہیں کوئی جتکہ نہیں ہوتا وہ بھی بجائے تم اس کے ڈھے گے دار کیوں باتے کہ ایسا نہیں ہوں ایسا نہیں راستہ بند کر دیں گے پیدا نہیں ہونے دیں گے خود بھی بند کرتے ہو دوسروں سے بند کر آگے تو پھر یہ آفرات ہو گیا چھوٹی موٹی سجا جڑ بہت بڑا ٹھنگی اس لیے یہ آبادی پہی وہ سمجھ میں کسی کے آتا نہیں کیونکہ جو راج کرتے ہیں ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ دوسرے کام میں لگے ہو گئے وہ وہاں تک پہنچی نہیں سکتے وہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں جو نہیں کرتے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں ہر وقت ماتمہ سمجھ جائے تب تو سمجھ جائے ماتمہ ملتے نہیں سمجھ جائے کیونکہ اور تو کوئی جاتا نہیں یہ تو گوڑ گتی ہے پھر یہ آسن مل گیا اس کا آپ لوگ لاپنا اور لڑائی جملہ نہ بڑا مڑھ کرو نہ چھتے نہ مدنبیہ گرنس کرو نہ اور کرو نہ مسلمان کرو نہ ہندو کرو نہ سکھتے سب اپنے اپنے مانوں یعنی کرم دھرم کا سب لو پالن کرو یعنی اس کی امیت اس کے مطابق چلو آپ بھی چلو سب لوگ بھی چلیں اور پرد بھر انسان منسومن کر کے ایک دوسرے سے پیار ایک دوسرے ایک دوسرے آخر میں آرے بھئی ہم تو سبی کا ہے آرام سے چلو گے آرام سے ہم تو جائے اور خرابی سے چلو گے خرابی سے ہم تو زب کا اگر کیوں نہ ملکل کر کے پھر محبت سے ایک دوسرے کی مدد کر کے اور آپ اپنے ہم کا سماپن کریں اوہ بھی تم بیچ میں اتواد کرتے ہو دوسرے کی یہ منستہ نہیں انسانیت نہیں سب ملویت جاتا آرے سب اسی مالک کے یہاں سے سب جیوہ اتما ہے سب انہوں نے آئی اب وہاں سے آئی تو دی دبا آجاتی تھی ہے تو آپ نے اپنی اپنی اچھا کے مطابق اپنے اپنے کند کی ان سے کسی نے کم کسی نے جانا کسی نے مطبی ہے کہ رچہ کی کسی نے آتے تو آپ ورادلت کے اب اس کے انسار آپ پسی جانتے ہیں ویسے بدی آپ منے وائس آپ کی انسانیت جتا آپ کا ویسا تو اپنے اپنے کرمان سا وہ تو آپ اپنے بوجھے بڑھا دیا اس نے تو نہیں کہا کہ آپ یہ کریں اس نے تو ایک حضا مذکار دیتے ہیں آپ جو بھی کروگے آپ بھی مطابق تو آپ کو اچھا کام کرنا تھا برا نہیں کرنا کیونکہ برے سے فرجہ ہو گیا چیز ہو گیا تو آپ نے سمجھا گئی کرنے لگے برا کبھی اچھا بن گیا پھر ہو رہی کرنے تو اسے مجھلت گیا تو ڈھنٹ تو آپ کو ملائی اس لئے سب محمد جا مطابق چھوٹا پڑھا ارے سب کہتے ہیں کہ ہرگا بجے تو ہرگا ہوئی جات بان پوچھتا ارے کام کی جات بنالی کون پوچھتا من اس مندر میں سب اپنی اپنی یعنی من بدی چند سر کہ جات پات اس کے ہاتھ جات ہی نہیں تم جات پات جگرے میں پھر جاؤگے تو مالک کے پاس کمی جانے سن کہ وہاں جات پات ہے وہ یہاں تم جات پات لے کے بیٹھے ہو وہاں تو کوئی کل گو نہیں ہے خیدہ کرو کہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جی بات جگ جائے ہم دو انسان آدمی ہیں ہم ایک دوسری کی دی بات اچھے گھام موٹی بات تو میں آپ کو سسم سنا ہوں یہ بات اس لئے بتھا رہا تھا یہ نیا ہے تو ہم نے دو سب لوگ پریوک کیا جو سب نے وہ تو کیا نہیں جو بھی سب ہوگا کیا اور جو اجیانی ہے وہ اجیانی ہے تو سب سے اجیان کسی چلے تو اجیان دور ہو جائے اجیانی ہو جاؤ گی تو تم بھی سب ہو جاؤ گے اپنے کو ایسا کیوں کہتے ہو کہ میں سب نہیں بن سکتا ارے منوسرین اس کو بھی ملا آپ کو دی منوسرین کو اس نے سب بیت باہو رہت ہوگر کے پچ باد رہت ہوگر سب آپ دے دیا تو آپ اجیان دور کرو سبر بن جاؤ جو دوسرے لوگ رہے اجیانی ان کو اجیان دے دی نا وہ سبر ہو جائے تک تک تمہارا آنت بیٹھنے کا مان کا محبت کا پیار کا یہ سب کام دندے کا جان کر ہم لوگ اس سے انسار چلتے تھے تو جیوان اپنا فریبار میں سماجی سکی رہت سریر اچھا رہت تک کیوں لوگ لگے جب کوئی برا کام نہیں کرو گے روگ ہوں کیوں کلیس ہوگا کہ دن ہوگے جب پورے کام کروگے تب تو یہ مطفات ہوگے تو اچھے کام تو اجنان کو دور کرالو سمجھ لیکن سمجھ اپنے کو سمجھ کہے اور اجنانی بن جائے اور وہ تو آوڑ ہے یعنی اجنانی ہے تو دور ہوگا ہے یہ جگڑے کو بینا بات پاو کوئی میٹ دے چاہے جتنی کو جس جو گیانی ہوگا ہوئی میٹ ہر بی تم کیوں لڑتے ہو تم بھی گیان پراک کرو دونوں سمرن ہو جاؤ دونوں ابھی عوان ہو گیانی ہو بات تو تلی ہے کیا فائدہ ملے گا تم برجن ہو تم برامل ہو تم چتری ہو تم مسلمان ہو تم یہ تم تم وہ حدیث آئی کیا ملے آج ان چوالیس سالوں میں آپ کیا ملا تم نے بس یہ سنا ہے کہ ان کی اتیا ہو گئی ان کے اتیا ہو گئی وہ مار دیا وہ مار دیا ملا کیا سوائے تقلیم کے کوئی آرام ملا ہو تو میرے اتبو میں تو جب سے راج ملا تم لیکن اب یہ ہے کہ وہ بھی آسا کرتا ہے جو مریض ہے کہ سانت دوا کھا لو اچھا ہو جاؤ لیکن کتنی دوا کھاتا نہیں آسا ہے سانت مل جائے یہ مل جائے تو اچھا ہو ایسے ہی آپ لوگ لگے سانت آرام مل جائے سانت مل جائے کیوں رستہ چھوٹ گیا سکسانتی آرام آنند آس ہاں وہ رستہ پڑ گیا جس پہ دو کی دو آس آس آب کی نیراث آس آس میں آپ کی پوری آس 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 بڑے بڑے لوگ برامر بھی چتری بھی رہدا س کبیر کے پاس آئے میرا کے پاس گئے مہاتماؤں کے پاس سب لوگ گئے چھوٹے بڑے ان کے ایزا مسیح کے پاس تمام لوگ گریبی گریب پہنچتے رہے یہاں پہنچے ہم ہی نے یہ سب گریبوں کا جتھا ہے اس کو آس دیکھ لے جمعیل پڑی لیکن ان سے پوچھئے آپ چلیں ہم بڑے پڑی میں چار بھائی پڑی رہے اس میں رہ تھا وہ اصل میں چیز یہ ہے جلسے کو اس مجھوے کو دیکھ سب کو تھوڑا بہت بیچار کو ٹھیک کرنا چاہیے اور مدی سے کام دینا چاہیے جواب کو نہیں کچھ 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 چاہاں بیرکول آپ کو ابو لگ ایسا تو آپ جگرے اگرے میں رہ گیا یہ چھوڑ ہے دکیت ہے جھوٹا ہے بھی اس کی صحبت سنگت کرو گے تو آپ میں وہ گنا جائیں گے اس لیے سرجے پر جیتے مہ باپ سمجھا تھے بچے بروں کی سنگت ممت بہ وہ کوئی بات مہات مگ تھے بھائی پوری سنگت اور وہ ہی چھوہ چھو جب نہیں جاؤ گے تو سیلہ ہو جائے یعنی اس کے احمال سے چھوہ چھو تھے وہ اپنے احمال کو ٹھیک کر لے ساتھ میٹر ساتھ لیکن وہ جو برا اور بڑھ ہے اس سے چھوہ چھو وہ تو ہمیں ذہ رہے اس کو کون روز ہمیں ذہ رہے گی دفتروں میں کھرائی جاتا ہے خیتی میں دکان میں سنجھ کھار کھانے پھر وہ ٹھیک ٹھیک کھار کرنا اور سچ بولنا اور عماندار اور محنت کے ساتھ یہ سنجھ جگہ جھوٹے مت ملنا چھوڑی مت کرنا یہ مت سبی جگہ دکتر رکھ نہیں کھایا مانورو روجی سنچہ دی جاتی تو حضل میں جو چیز ہے تو آپ سستan سنیے یہ منوس مندر ہے دونوں آپ کے بیچ بی ادھر دیکھو یہ جیو آتما روح یہاں بیٹھی یہ ہی اس کا حرز ہے یہ ہے آقاز کا یہ دیکھ دیکھ اس کی سیمہ ہے یہ جو آقاز دکھائی دیتا ہے یہ جیو آتما سنٹر میں بیٹھی ہے باہر کے آنکھ اور کھان اور ناکھ ادھر کھام کرے گے اور جیو آتما کی آنکھ اور ناکھ اور کھام جب آپ کو بید مل جائے تو یہ اس آتما یہاں پر بیٹھی آتما یہ پہلے نام دور کو پھگڑ کے آئی یہاں بیٹھی تھی نام سنوائی آواز سنوائی تھی دیو ماری سنوائی تھی درم باری کلمہ آیتی اُتھر رہی تھی اس کو سنتی تھی اس میں سکتی تھی گیان تھا آنکھ تھا ساک اور اس کے وہ تو پاور ہاؤ سے وہ یہ آواز سکتی کے روپ میں آ رہی اگر پاور ہاؤ سے تار نکال دیا جائے تو بس پھر اس میں وہ طاقت نہیں آئی کسی طرح سے جیو آتما اس میں طاقت آگ تھی کان دے پورا اُت کو گیان تھا بھو تھا پیچھے کھ بڑی سنگت تکی ہوئی ہے اور بھلا سیوہ کرتا تھا آپ کے بات دکھائی نہیں گیا تو انہوں نے جو بہل تاؤ پھو پھو دیا اور وہ سنگت پہ سیوہ پھو دیا آبی ان کی سیوہ اپنا سیوہ لگا دیا ختم کچھ نہیں اب مدفتار ٹوٹ گیا جہاں لگا ساہو بھلا سیوہ رکھتی ہے کی چڑھتی کہہ لگا آجون چڑھ گئی چڑھ گئی ہم نہیں چڑھ گئی چڑھ گئی کہ اچھا ٹھیک کرو بجن کرو ٹھیک تو پوچھا انہوں نے ایک دن کہہ روٹی کہاں کھاتے کہ آجون کو سیوہ کرتا ہوں بڑھنا ریو کھا جا سیوہ کرتے کہ جنگل سے لیاتا ہوں لگی بین کے اور بندار میں جے لیتا ہوں اس کے وجوے اور روٹی کھا لیتا ہوں بجن کرتا کہ لگے نہیں یہ تو تم نے اپنا پیٹ بھرا جو تم لگڑی لیا ہے بندارے میں دی تو جتنا کھا اتنا ہی دو اکھتا لیا تو اب دو کے لیے سمیتو لگے گا پہلے دو گھنٹے اب چار گھنٹے لگی دو گھنٹہ بنانے تو جنگل میں جائے اپنا چار گھنٹے تین گھنٹے جہاں جیسی لگلی مل گئے گھنٹے بنائے تو ایک تو اس نے بند دیں کہ روٹی کھائی اور دوسرا وہاں جمع کر رہے کہ سیوہ ہوگی سنگت کرتے رہے بہت دنوں پر ایک دن گھنٹے مہاراج نے جان پوچھ کے روکھ لیا کہ لگے بھئی یہ کام ہے یہ سیوہ ہے اس کو کر دو کرنے لگے سیوہ جب سکول ڈوبنے کو ہوا تو کہ جاؤ جاؤ جب لگری بین کے لئے تو چلے وہاں انہیرہ ہوگا لگی بین کٹھے دونوں دونوں بنا دی لیکن جب چلنے لگے تو انہیرہ ہوگیا وہ دوڑا پہلے دو تین دن پہلے پانیا نہیں گرا ہوگا تو اس میں گازات جمعہ ہی تو جب چلنے لگے تو رستہ آجرا سب ہوگئے تھوڑا آگے گھڑا تھا اس میں بھڑا گھڑا آب یہ سوچ رہے کیا کیا جائے تو نہیں آئے بہت دے ہوگئے دو دو نے کہا چلو بھڑا بھڑا بھولے چلو کوئی بات ہوگئی اس لئے نہیں آیا نہیں کبھی رکھتا نہیں تھا کوئی گھڑنا تو نہیں ہوگئی تو جنگل کی طرف جدر جاتا تھا تو آواز لگاتے گئے بہت گئے دیکھا کہ پانی میں کھڑے گھٹا لیے کہہ لگے ارے بھلا تم ہو کہہ لگے کہہ لگے ایسا کرو کہ گھٹا پھیک دو اور لو یہ رسی اس کو پکڑ کی چڑھ گھٹا کہہ لگے وہ نہیں ہو گھٹا پہلے امپر آئے گا اور بھار میں تک گھٹا پھیک گھٹا گھٹا اور یہ رسی اس کو پکڑ لگے کہ لگے اجول گھٹا پھلے آئے گا بات میں آپ مریو نکال لیے گھٹا گھٹا نکال گھٹا اور باہر نکال لیا گھٹا لگے گھٹا تم جو جاو سو تو مانگ لو میں تم جو بہت کہ لگے مجھے کیا مانگ جو دیتا ہے میں نے اسی کو لے لیا مجھے کچھ نہیں مانگ جو سب کو دیتا ہے میں نے اسی کو لے لیا میں نے کچھ کہلے کہ مجھے کچھ نہیں مانگ اتنا ضرور ہے کہ جو اللہ سے اپنے پرچہ لیے ترجم میں کسی سے پرچہ لے ہو رہا ہو تو جو غلط کی آنس سمرت رکھت سدھو مت پاہت ہوتا ارے جیتے مر جاؤ تمہیں سا تو ماتمہ جب راکتہ بتا دے کہ بھئی تم اپنی ہندریوں کو نرمل کرو سیوہ سیوہ سے جلدی نرمل کرو یہ نام ہے نام سمسے یعنی دلوار کیا چیز ہے اتنی پینی تھی ان کے سامنے کوئی چیز رکھ نہیں سکتی ساپ کرموں کو کھاٹ کے ساپ دے تو نام ایک ایسے بھرم آتم ستھی کی دلوار دے جب وہ مل جائے گی ساپ تب بابرہ دنکرنہ ترجیب کی رہائی ہوتی ہے تو جیتے میں جیون مقت ہو جاتا مپا لیتا تو کہتے ہیں کہ میں تم کو بیٹی بھی دانتا مپاہے بتاتا یہ کیا دراؤں کی تم جاؤں سستان سنو اس کے واقعا پہلی بات بھولو بین ساتھ گروہ ساتھ نام بین کوئی نہ بات جیو ساتھ لوک چاڑ کر چلو نجو کھال کی ساتھ لے بنا ساتھ گروہ اور بنا ستنا وہی جیو جہاں بوساگر میں کھال کے جال سے یعنی کرم جال سے بچتا اسے چوراسی نرموں میں جانا ہی ہے میری جانا